اسی طرح امام طبرانی رحمت اللہ علیہ امام عبدالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی سن دو سو ہجری میں فلسطین میں پیدا ہوئے تیرہ برس کے عمر میں انہوں نے حدیث شریف کا سماع شروع کیا یعنی محدثین کے پاس آپ نے زیانوے عدب طے کیا علم حدیث حاصل کرنے کے لئے علم حدیث کی طلب میں انہوں نے بغداد، کوفہ، بسرہ، شام، مصر، حجاز، یمن، اسفہان اور دیگر کئی علاقوں کا سفر کیا جو اس وقت علم حدیث کیلئے شہرت رکھتے تھے آپ نے ستر سے زیادہ تصانیف بطور یادگار چھوڑی ہیں جن میں المعجم کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی المعجم طبران معجم کی بھی آپ کی تین کتابیں ہیں معجم نام کی ایک معجم کبیر ایک معجم اوسط اور ایک معجم صغیر اس نام سے آپ کے مرتب کردہ تین مجموعہ ہیں معجم صغیر، معجم کبیر، معجم اوسط امام طبرانی نے معجم اوسط میں امام زید کے حوالے سے دو روایت نقل کی ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تین تیس میں آپ نے ایک روایت نقل کی ہے زید بن علی کے حوالے سے اسی طرح چھٹی جل میں حدیث نمبر چھے ہزار چار سو چالیس میں بھی آپ نے ایک روایت نقل کی ہے امام طبرانی نے معجم کبیر میں امام زید کے حوالے سے دو روایت نقل کی ہیں یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جہاں آپ نے احادی ذکر کی ہیں وہاں آپ نے زید بن علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت نقل کی اسی طرح باب العین میں یعنی عین سے شروع ہونے والے نام عطبہ بن غزوان سلمی ہے ان کی بھی روایتوں کے زمن میں آپ نے زید بن علی سے روایت نقل کی ہے حدیث نمبر نہیں دیا گیا موجہ میں کبیر میں بھی بحرال دو روایتیں امام زید بن علی کے حوالے سے نقل کی گئیں امام بیحقی رحمت اللہ